بھائی شیخ تو سارے ملکے کہہ لیے مصطفیٰ آئے دعائیان پہ گئیان دعائی پا دیو ہاتھ بلاند کر لیو مصطفیٰ آئے دعائیان پہ گئیان اے مصطفیٰ آئے دعائیان پہ گئیان اے رب اگے سجدے خدایاں پہ گئیان اور تجھ نہ دی کتھڑی چگ کے ترپیوں حق دی راتیں سے رومایاں پہ گئیان حق دی راتیں سے رومایاں پہ گئیان اور رب نے سانو پخش دینا رب دی سو اے مصطفیٰ آئے دعائیان پہ گئیان اے مصطفیٰ آئے دعائیان پہ گئیان پہ گئیان رب اگے سجدے خدا مصطفیٰ آئے دعائیان مصطفیٰ آئے دعائیان 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 دو چیزاں پتا چلے ایک تھے کہ جنہوں اللہ نے عزت دیتی ہوئے ان دی عزت کرنا میرے نبی دی سننا دیتی میرے آنکھ میرے آنکھ میرے آنکھ حضرت دعائیان کہ لنکھے سونیا ہے یعنی اوقات نہیں مطوری جگہ اٹھگا اکبال فرما دینے خموش irrelevant میرے آنکھ میرے آ spear عدب پہلا قرینہ ہے محمد کے قرینوں میں واللہ بلہ کدے کدے ساری زندگی دے سجدین اور امکام نہیں ملنہ جڑے ایک قرید عدب نہیں دیتو حضرت عاظم جشتی رحمت اللہ نے فرمادے نے پہلی منظر عیشت عدب دی تبینہ عدب مراد نہ پاوے بے عدبان دی بستی اندر کدے تھرڑی وانا یا بے حضرت عدب دی تبینہ میرے نبی نے سامنے بیٹھ گئے تھے عدب کا دینا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھا ہو حضور نے کلمہ پڑھا تھے داہیے قلبی روئی جان فرما رونا کیا آونا کیا آونا کیا آونا کیا آونا کیا یا رسول اللہ اپنے قبیلے دا سردارا اسے بیٹیاں نو اچھا نیے سمجھ دے اسے زندہ دفن کا دنیا محبوبہ میں اپنے قبیلے دیاں ستر بچیاں نو زندہ دفن کیتا جبریلی امین علیہ السلام حضور دی بارگوی جہاز روئی تھی آگے ارزگیتی یا رسول اللہ اپنے غلام نہ فرماؤ اللہ فرما رہے پچھلے آدھی معافیہ دی اگوں نہ کرو پچھلے آدھی معافیہ حضرت دہیا کلبی حور بلند آواز نا لاغے پڑھا حورو چی رون لاغے پڑھا کونے دوالی سے نا لاغے فرما لگے دہیاں ہونکیاں پیان روننا ہوئے ارزگیتی کملی والی آئے تک پی لے دیاں بیٹیاں دی پا آدھے اللہ انہیں میرے گر بھی بیٹی آتا ہوں فرما ہی کہ تو بیٹی دی بھی لاتا تو ہی میں لوگاں دے سامنے نہیں جانتا ہوں لوگاں نے تانیا تو ڈرنا ہوا لوگاں دے میں نے تو ڈرنا ہوا لوگاں نے تانے دینے نے اندے کاروے جتی پیدا یو ہی ہیں ارزگیتی کملی والیاں کتے دلے چا خیال آدھے بیٹینوں کو جنایاں کھاؤ پھر خیال آدھے لوگاں دیاں ستر دفن کی دیاں ہوں نے سونے آؤ میرے دل خیال آدھے ہیں انہوں نے دفن کر کیاں ہوں پھر خیال آدھے حج دفن نہیں کرنا ہوں ذرا پڑی ہوں جب پھر دفن کر آگا ہوں انہوں پتہ دے لگے ہیں میرے گھر بیٹی پیدا کیوں ہی ہیں انہوں نے دیسہ زیادہ دے پتہ لگے ہیں ارزگیتی کملی والیاں اپنا چیرہ چھپاں کے پیاں جینا ہوں لوگاں گولوں چیرہ چھپاں کے پیاں پاسنا ہوں جد بیٹی جواں نوئی اپنی بیٹینوں نہ ہو لکے جنگلان بھال جاں رہے آؤ میرے بیٹی بڑا پیار کر دیئے مینو بابا بابا کہیں دیئے سونے آؤ میرے گو بول دہی نئی اپنی بیٹینوں جواں بھی نئی دیں داؤ جد بیٹینوں نہ ہو لکے جنگلان بچے آیا اپنی بیٹی دی کپر پیاں خودنا ہوں انہوں دفن کرنا ماں سے گھڑا پیاں خودنا ہوں جد بڑکتی آ رہے آؤ اپنی بیٹینوں خریب بھولایا آؤ مینو بیٹینوں دھکاں دیں دیتا ہو میری بیٹی دیاں چھپاں نگل گئی آؤ رو گے کہیں لگی بابا وہے میں نو ماری نا بابا میرا کسور کی ہے بابا میں نو کیوں پیاں مارنا ہے بابا ہوں مارین آؤ اردگیتی کملی والے آؤ جمیں جمیں رو دیاں میں مٹی پھائی جا رہے آؤ اپنی بیٹی تے ترس نہیں آدھ آؤ ہتھی تفن کر گیاں گیا آؤ کملی والے آؤ رات اپنے بیستر تے لے ٹھناوا میری آکھا بھی چھنیں جنہیں آدھی اپنی بیٹی دیاں یاد آئیوں دیاں نے او دیاں بابا بابا دیاں واز آئیوں دیاں نے دہیا بھی روئی جا رہے میرے آکھا بھی روئی جا رہے صحابہ بھی روئی جا رہے میرے آکھا دے غلاموں تیاں نا پھیار نا کرنے والے ہو تیاں نا زحمت سمجھنے والے ہو آج بیٹے دی بھی لاد دیاں وے لوگ مٹھائیاں تقسیم کر دینے بیٹی دی بھی لاد دیاں وے پیشانی تے بل پین جان دے مدھے تے وٹیاں جان دائیں میرے نبی نے فرمایا الولاد نعمتوں والبین تو رحمہ ہو میرے آکھا نے فرمایا دنیا والے ہو اے پتر نعمتیوں دینے تیاں رب دی رحمتیوں دینے ایک سجار دینے والے ہو کدھے غور کرے آجے باپ دے جوان پنچ پترے ہو ان دی بیٹی کھوئی نا یاوے باپ بھی کما دا یاوے پتر بھی کما دے ہو پھر بھی باپ کہن دا لوگوں کمانے تے بڑا ما ہو پر پتہ نہیں پیسہ کدھر جان دا آئے کدھے غور کرے آجے باپ مزدوری کر دا یاوے ان دا پتر بھی کوئی نا یاوے ان دیا پنچ پیٹی ہیں یا اے مزدور صرف اچھا کر کے آخد آئے دنیا والی ہو کرنا تے مزدوری آجے پر پتہ نہیں برکت کتھویاں جان دی رب کعبہ دی قسمے برکت ہور کدھ رو نہیں آجے تیرے گرویچ پہنے تیرے گرویچ پیٹی ہیں انہ دی وجہ دو اللہ دی رحمتہ واسدیاں انہیں میرے آقا نے فرمایا دنیا والے ہو جن اولادوں یا تین یا چار بیٹیاں دے ہوئے اور میں محمد عربی دی سنت سمجھ گے اپنی بیٹی نل پیار کریں اپنی بیٹی دی اچھی تربیت کریں یہ دو بیٹی جوان ہو جائیں انہوں نے کہا کر کے رخصت کر دے ہوئے میرے آقا نے فرمایا لوگوں وہ تین پیار کرنے والا ہو بیٹی دی اچھی تربیت کرنے والا ہو خلقی آمد دے آڑے میں محمد اینہ قریب ویگاو جی میں شہادہ دی انگلی دے نال دی انگلیوں دی وہاں مدینے دیا تاج دارا ہو تیری عظمت قرباؤں نجاما ہو تیرا ملاد میں کیوں نام ناما ہو روندیاں تین یا نو عزتہ دین والے ہو دفنوں دیاں تین یا دے مان ودان والے ہو روندیاں تین یا دے جرے دے مسکرہٹا دین والے ہو میاں سا دی رون تڑبی تیار فرما دینے تین یا لئی پردیس ویباب لے تی پتر آلی جاگی را اچھو پر نا ہو مو کجھ نا کہنا ہو تین یا دیاں تقدیر آلی جس ویلے تشریف لے آیا حیہ ہے ہرچو پر حضور آگے تمہیں راکا نے فرما ماما دیاں بول گئے اللہ انوالے ہو اللہ نے تجنت سے مارے قدم آتھر میں رکھی اپنے باپ اللہ ہیانہ کرنے والے ہو حدیث بعد ہے مفہوم سننا تینوں دل تلقش کرنا حضور نے فرما اولاد renew کو بائز advance درچہ رکھ دیئے جنہیں نبی دی دواز ق appli عمد را کہ در آہ پتر آلی بارا ہاتھ اٹھا کہ اولاد ماں سے دعا کریں دعا کرنا بخالی نیجے دعا کرنا آخری جملہ واللہ باللہ مندر الرسول تبیٹھا اللہ نے تو انہوں نے جنہوں نے دنیا دا مال دیتا ہے شورت دیتی ہے سب کچھ اگر مل گیا نا انہوں نے والدین انہوں نے تے راضی نہیں انہوں کے دنیا میں جیزت نہیں جے دے سکتا غریب ہے انہوں نے پیچھے والدین دی دعا مانے تے انہوں نے کوئی کانڈر نہیں جے دا سکتا اے راضی نہیں اے نراز نہیں اللہ پر نرازیں اللہ پاک سانو عمل دی توفیق آتا فرمائے ج میں حضور دمیا منانے آنے 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 آکا علیہ السلام دی سیرطہ پاک سا رنگ چڑھانے دی توفیق آتا فرمائے اس ایمید بن جائی یہ دورو آنے ہوگی تے لوگ بیکھ دے کہانا مصطفیعتا غلام پر لگ آنے آنے آجے دونوں آدموں کے تمہیں مقصودگار آرام ہے بس ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے آقا دی غلامی دبٹا اپنی گالوے چپالو کائنات دی عزتہ چال کے ساڑے بھوے سے آجان گیا آمین وما علیہ